الحمد للہ نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نابدو و ایاک نستعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو کیا آپ لوگ جانتے ہیں چار ایسے لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار ایسے لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہے جو اپنے والدین کے ساتھ خسنے سلوک کرے جس کے والدین اس سے راضی ہوں اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنی ساری محبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پر نشاور کر دے جب وہ مرے تو اس کا خامد اس سے راضی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جو اپنی ساری محبتیں اپنے شوہر کے اوپر نشاور کر دے جب وہ مرے تو اس کا خامد اس سے راضی ہو ایسی عورت کو کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا سبحان اللہ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو ایک بار توبہ کر لے سچی توبہ کر لے اور پھر ساری زندگی گناہ کی طرف نہیں پلٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک بار توبہ کر لے اور پھر برائی کی طرف نہیں پلٹے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کرے برائی نہیں کرے تو ایسے شخص کو کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جس کا رزق تنگ ہو اس کی اولاد ہو اس کو زیادہ رزق کی ضرورت ہو اس کی ضرورتیں زیادہ ہو اور اس کا رزق تنگ ہو لیکن اس کے باوجود تنگ رزق ہونے کے باوجود وہ ساری زندگی اپنے بچوں کو حرام کا لکمہ نہ کھلائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار ایسے لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا سبحان اللہ